بھارتی سپریم کورٹ کا مقبوضہ کشمیر میں ایک ہفتے میں تمام پابندیاں ختم کرنے کا حکم ہسپتال اور تعلیمی داروں میں جن ایپ سروس کی فوری بحالی کی ہدایت عدالت نے کہا کوئی شک نہیں کہ جمہوری نظام اظہار رائے کی آزادی اہم ہوتی ہے اختلاف رائے کو دھوانے کے لیے دفاع 144 کو استعمال نہیں کیا جا سکتا مقبوضہ کشمیر میں ایک سو انسٹھوے روز بھی زندگی محسور کرفیو اور لکڈاؤن کے باعث مارکٹس تفاہتر تعلیمی ادارے بند ہریت کانفرنس نے غیر ملکی صفارتکاروں کا دورہ کشمیر مسترد کر دیا کشمیری رہنماوں نے کہا بھارت صد نہیں چھپا سکتا مقبوضہ کشمیر کی صورتحال بہتر ہے تو موڈی حکومت صفارتکاروں کو حراستی مراکس کا بھی دورہ کرائی کشمیری عوام سے ملاقات کرائیں شکرائن کا تیارہ کیسے گران نہیں بہت شڑ گئی امریکی صدر اور کینیڈا کے وزیر آسم کے ایرانی مزائل لگنے سے تیارے کی تباہی کے دعوے ٹرمپ نے کہا امریکہ نے تیارے کو نشانہ نہیں بنایا یہ دوسرے فریق کی غلطی ہو سکتی ہے جسٹین سوڈر بولے مزائل سے تیارے کی تباہی کے شواہی تھے ایرانی حکام نے مزائل لگنے سے تیارہ گرنے کے علزمات بے بنیاد قرار دیتی ہے یکرائن اور بھئی کمپنی کو تحقیقات میں شمولیت کی دعوت مغربی میڈیا نے یکرائن کے مسافر تیارے پر مبینہ مزائل حملے کی بیٹیو جاری کرتی ایرانی صدر حسن روحانی اور برطانوی وزیراعظم میں ٹیلی فانک رابطہ حسن روحانی نے کہا جنرل قاسم سلیمانی نے برطانیہ سمین یورپ کو دائش سے محفوظ بنایا جنرل سلیمانی نے دائش کو شکست نہ دی ہوتی تو آپ لندن میں تحفظ کا مزاں ڈالے سکتے تھے امریکہ کی معاملے نائے وزیرخواہ چیلس فیلزنی سے 22 جنوری تک پاکستان کا دورہ کریں گی پاکستانی حکام سے ملاقاتوں میں دو طرفہ تعلقات اور علاقائی صورتحال پر گفتگو ہوگی سابق صدر پرویز مشرف کی سزائے معاف کے خلاف درخواست لاہور ہائی کوٹ میں سما تین اکری بنچ کیس سن رہا ہے کراچی ائرپورٹ فلائٹس کی تاخیر اور مسافروں کو سہولیات کی ادم فراغنی پر چیف جسٹس سیول ایوییشن حکام پر پرہم عدالتی حکم پر سیول ایوییشن کے اریشنل ڈاریکٹر جنرل پیش چیف جسٹس آف پاکستان نے ریمارکس دیئے کراچی ائرپورٹ پر مسافروں کا کوئی پرسانی حال نہیں آئے روز فلائٹس میں تاخیر ہوتی ہے کرنسی اور اسلحے کی سمگلک ہوتی ہے ویڈیو کیوں نہیں بنائی جاتی اسلام آباد ائرپورٹ کی مارک کے تعمیر ایسی یویی ہے کہ کسی بھی وقت گر سکتی ہے تیبہ تشدد کیس میں ملزموں کی سزاؤں میں اضافے کا فیصلہ قلعدم قرار سپریم کورٹ میں سابق جج راجہ خورم اور ماہین زفر کی ایک ایک سال کی سزائے بحال اسلام آباد ہائی کورٹ نے سزا بڑھا کر تین سال کر دی تھی مزیراعظم کے کسانوں کی سبزری کے لیے دیئے گئے نوے کروڑ روپے کے چیک باؤنس کسانوں کی سبزری بند ہو گئی محکمہ ازارات نے پنجاب حکومت سے مزید گرانٹ بانگ لی صدرے مملکت ڈاکٹرن آر ایف الوی کا شہید سکوارڈل لیڈر حارس بن خالد کے والد اور فلائنگ آفیسر عباد الرحمن کے والدہ کو ٹیلی فون شہدہ کے درجات کی بلندی کے لیے دعا دونوں آفسر منگل کو میاں والی میں تیارہ حادثہ میں شہید ہو گئے تھے ملک بھر میں شدید سردی کی لہر کالا منفی سولہ درجہ دارت کے ساتھ سرد تریر مقام سکردو میں پارا منفی بارانس طور میں منفی دس گوپس بگروٹ مالم جبا میں منفی نو اور کوئٹا میں منفی تین ڈیکار بلوچستان اور خیبر پختن خواہ میں کل سے پھر بارشیں ہوں گی پہاڑوں پر مزید برف پڑھنے کی پیشکوئی پنجاب کے میدان علاقوں میں دھون کے باعث ٹرینوں کا شیڈیور متاثر حد نگاہ بہتر ہونے پر موٹر ویس کو کھول دیا گیا بلوچستان کو گیز کی ادم فراہنی پر سینیٹر سرفراز بکٹی کا سینیٹ میں دھرنا ایوان سے واک آؤٹ کہتے ہیں کئی بار معاملہ اٹھایا کوئی شنوائی نہیں ہو رہی چیرمن سینیٹ نے مزیر پیٹرولیوم کو پیر کو جواب دینے کی ہدایت کر دی سردی میں گیس کا بھی بہران کراچی سمیت سندھ میں سینیٹر آج پی بند اب اتوار کو آٹھ گھنٹے کے لیے کھولیں گے کشاور کے علاقے خزانہ میں سینیٹر سٹیشن پر فلنگ کے دوران دھماکہ خاتون سمیت دو افراد جانبہ دین سخی نوشہر فیروز کے علاقے کنڈیاروں میں کوش اور کارک تسادم کے فنڈش ٹوالفو نیوز پر گزشتہ روز ہاتھ سے میں سات افراد جانبہ پندرہ زکمی ہو گئے تھے کراچی کے پنجاب کولونی کے قریب پانی کی پائپ لائن پھٹ گئی سرک زیرہ آب آگئی پائپ لائن متاثر ہونے سے پریفک کی روانی متاثر کراچی میں گرز ٹرانسپورٹرز کی پاس کے روز بھی ہڑتال مطالبات کی منظوری تک احتجاج جاری رکھنے کا فیصلہ ملک بھر میں ڈرائیورز کا ایک ہی لائسنس تسلیم کرنے اور موٹر وے حکام کو بھاری جرمانوں سے روکنے کے مطالبات کراچی سٹاک مارکیٹ سترہ ماہ کی بلگترین سطح پر ہنڈرڈ انڈیکس میں پاچ سو تین پوائنٹس کا اضافہ انڈیکس تینٹالیس ہزار کے سطح عبور کر گیا ٹونٹی ٹونٹی کا پہلا چاند رہے ناج رات لگے گا پاکستان، یورپ، ایشیا، افریقہ اور دیگر ملکوں میں نظارہ کیا جا سکے گا گجرہ والا میں پہلوان انعام بٹ کے گھر خوشیوں کے دیرے دلہن بیعہ لائے دوستوں کے بھنگرے سلامیوں کی بارش کرتی شورہ افاق پلی بیک سنگر گانوں میں اپنی آواز کا جادو بھرنے والے خلاق احمد مدہ آج گلوکار کے چوہتر بھی سال گرہ منا رہے ہیں سری لگیت آج بھی کانوں میں رس کھولتے ہیں اور دکار یاسر حسین شادی کے ایک ہفتے بعد ہی جوروں کے غلام بن گئے اکراز اس کے لیے شری لنکا کے ہوتل میں گرما، گرم، پلاو، ہری چکنی اور رائتہ تیار کیا انسٹاگرام پر کھانا پیش کرنے کی ویڈیو بھی شیئر کرتی بلوچستان میں گیس کی ادم فرامی پر بلوچستان کے سینیٹرز کا اعتجاج بلوچستان کے تمام سینیٹرز نے چیرمنٹ ڈائس کے سامنے دھرنا دے دیا وزیر پیٹولیم عمر ایوب سینیٹرز کو منانے میں مصروف ہے چیرمنٹ سینیٹ نے کہا یہ آپ لوگوں نے کیا ماحول خراب کیا ہوا ہے آپ کو وفاق وزیر یقین دہانی کر آ رہے ہیں ان حرکتوں سے اعوان ٹھیک نہیں ہوگا نون لیگ سینیٹر مشاہد اللہ خان نے کہا کہ سینیٹ کا ماحول ایسا کبھی نہیں رہا میں ان سب کی حمایت کرتا آ رہا ہوں قوم اسمبلی کا اجلاس جاری ہے رانا سناولہ اظہار خیال کر رہے ہیں جناب سپیکر یکم جلائی کو یکم جلائی کو میں کوئی ایک بجے کے قریب جو ہے اپنے پارٹی میٹنگ میں شریک ہونے کے لیے فیصلہ باز سے چلا ہوں تین بج کر انیس منٹ پہ میں نے نحور کا ٹول پلازا جو ہے وہ کراس کیا آگے این ایف کے تقریباً کوئی سو کے قریب لوگ جو ہے وہ ناکہ لگا کے کھڑے تھے جب میری گاڑی کو روکا گیا تو ہم نے یہ سمجھا کہ شاید کوئی ناکہ ہے میری گاڑی سے گنمن نے اتر کے ان کو بتایا کہ یہ کس کی گاڑی ہے لیکن انہوں نے گنمن کو بھی کابو کیا ڈرائیور کو جو ہے وہ کھینچ کے گاڑی سے اتارا دو آدمی جو ہے وہ آگے ڈرائیورنگ سیٹ پہ اور ساتھ والی سیٹ پہ بیٹھ گئے اور دو سہبان جو تھے وہ میرے دائیں اور بائیں آکے بیٹھ گئے اور ویدن ون آر ٹو منٹس انہوں نے گاڑی کو جو ہے وہ وہاں سے بگا لیا وہ بعد میں جو سٹوری بیان کی گئی جہاں ہم نے روکا پھر ہم نے نام پوچھے پھر ہم نے نام لکھے پھر ہم نے جناب کہا کہ جی آپ کے پاس جو ہے وہ ڈرگز ہیں پھر انہوں نے جناب وہ بیگ کھولا یہ کیا وہ کیا وہ ساری وہ کہانی ہے جو بعد میں جو ہے وہ کنکاکٹڈ ہے اور اس بات کو سیف سٹی کے کیمرے بھی جو ہے وہ انہوں نے انڈورز کیا کیونکہ تین بج کے بیس یا اکیس منٹ پہ مجھے روکا گیا اور اس کے بعد جو سیف سٹی کا کیمرہ ٹھوکر نیاز بیگ پہ ہے جو کہ وہاں سے دس یا بارہ منٹ کا فاصلہ ہے تین بج کے پینتیس منٹ کے اوپر جو ہے وہ میری گاڑی وہاں پہ تھی این ایف لے جایا گیا